سسکرائب کیجئے ایم ایس وائی یوٹیوب چینل کو اور بل آئیکن دبائیے لیٹس ٹیکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میں ہوں مدر سیدو سبزے اور آپ لوگ دیکھ رہے ایم ایس وائی ٹی وی دوستو ایک بار پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ لوگ کے لائے ہوں ایک بہت زبردست ویڈیو دوستو کریم ٹیکسی سروس ان پاکستان اس پہ ہیکر کے بڑے حملے میں لاکو ساری پین کے ذاتی معلومات چوری ہو گئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں ویڈیو دوستو اس پہ ابھی ہیکر نے حملہ کیا ہے جو کریم ٹیکسی اپلیکیشن ہے اس پر ہیکر کا حملہ ہوا ہے تو دیکھیں ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام لوگوں کا ذاتی ڈیٹا چوری ہو گیا جنہوں نے آن لائن ٹیکسی سروس کریم ساری پین پر بم گرائیا انکشاپ نے پاکستان میں کل بلی مچا دی ہے آن لائن ٹیکسی سروس کریم نے اپنے ساری پین کو خبردار کیا ہے کہ ہیکر کے بڑے حملے میں لاکو ساری پین کے ذاتی معلومات چوری کر لی گئے ہیں کپنی کا کہنا ہے کہ ساری پین کے نام ای میل ایڈریس پون نمبر ٹریپ ہسٹری سمیت اہم ڈیٹا چوری کیا گیا نجی حبر ریسہ ادارے کے نیوز ڈان نیوز کے مطابق کمپنی نے ساری پین کو یقین دھیانی کرائی ہے کہ انہیں ساری پین کے پاسورڈ کریٹ کارڈ نمبر چوری ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے کیونکہ ساری پین کے کریٹ کارڈ ایک الگ سرویس محفوظ کی جاتے ہیں ہیکر کے اس حملے سے وہ تمام ساری پین اور کریم کپتان متاثر ہوئے جنہوں نے چودہ جنوری 2018 سے پہلے کریم اپلیکیشن پر اکاؤنٹ بنایا جبکہ اس تاریخ کے بعد سرویس پر سائن اپ کرنے والے ساری پین کا ڈیٹا چوری نہیں ہوا کپنی نے چودہ جنوری سے پہلے سائن اپ کرنے والے ساری پین کو اپنے پاسورڈ تبدیل کرنے کا ہدایت بھی کی ہے کپنی کا کہنا ہے کہ متاثر ساری پین نہ صرف اپنے کریم اکاؤنٹ کا پاسورڈ تبدیل کر لے بلکہ ایسے دیگر اکاؤنٹ کے پاسورڈ بھی تبدیل کر لے جن پر وہی معلومات درج کی گئی ہے جو کریم پر اکاؤنٹ بناتی ہوئے درج کی گئی پاسورڈ تبدیل کرتے ہوئے انگریزی حروب تجی کے ساتھ ہنسو اور حصوصی الفاظ کا استعمال بھی کریں جبکہ کسی دوسرے ویب سائٹ یا اکاؤنٹ پر ایک ہی پاسورڈ استعمال کرنے سے احتجاب کریں کریم کپنی کا کہنا ہے کہ ہیکر کے حملے کا علم ہونے کے بعد بین الاقوامی سیکورٹی ماہرین کے مدد سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور اسے ساری عمل کے دوران صارفین اور کریم کپتانز کے ڈیٹا محفوظ بنانا سب سے پہلے ترجیح تھی معاملہ سامنے آنے کے بعد کمپنی نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ حصل میں کیا ہوا کون اس حملے سے متاثر ہوا اور اپنے نیٹورک کے دپائی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو کریم جو ٹیکسی سرویس ہے پاکستان کا بڑی کپنی ہے ٹیکسی سرویس جو ابھی سعودی عرب دوبائی میں بھی یہ چلتی ہے اس کے آفیس کلے ہوئے ہیں دوبائی اور سعودی عرب میں اس پر ہیکر نے حملہ کیا ہے یہ ان لوگوں کا ڈیٹا چوری ہوا ہے جو چودہ جنوری دوزہ اٹارہ سے پہلے اپلیکیشن پر ایکاؤنٹ بنایا ٹیک ہے دوستو چودہ جنوری سے پہلے پہلے اس نے اپنا ایکاؤنٹ بنایا اور اس سے پہلے جس نے بنائی ہے وہ سیف ہے ٹیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو کے لئے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں